بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قتل اور دیگر سنگین وارداتوں میں بلوز تھا پولیس یہ بتاتی ہے ہلاکنوراڈاکو ساتھیوں کے ہمرا دندہارے ناکہ لگا کر رہگیروں کو لوٹتا تھا کئی بار پولیس نے تعاقب کیا لیکن کامیاب نہ ہو زکی اب جو ہلاکنوراڈاکو کا تعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بین العزلائی یہ کرو سے بھی ہے اور پولیس کو یہ مطلوب بھی تھا اس وانے سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ مزید کیا معلومات ہیں اس سے مطلق ہمارے پاس موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عرشد مرزا عرشد مرزا کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہ پولیس معمول کی گشت پر تھی ایک سو چالی سیدی کے قریب چار مشکوک دو موٹر سائیکل سوار جن کو رکنے کا اشارہ کیا تو باغ نکلے اور قریبی مکہی کی فصل میں چھپکا رینو نے پولیس پر اندازل فائرنگ شروع کر دی پولیس نے درختوں کی آر لے کر خود حفاظت اکتیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی ایک ملزم شدید ذکنی ہو گیا جو ذکنوں کی تابنہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا اور جبکہ تین ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہلاک ہونے والے ملزم کی شناس جو ہے وہ یامین عرف امینی کے نام سے ہوئی جو سکنا چیچہ وطنی ہے اور سو لکھن ہے یہ عارضی طور پر چیک نمبر ایک سو چینوہ یہ بھی ہے شیخ فاضر کے قریبی یہاں کا رہائشی تھا ٹھیک ہے محمد ارشد مرزا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے یہ ناظرین کو صورتحال تھی ایک ہوئی نام مقابلے کی جہاں پر انتہائی مطلوب جو یہ شخص تھا وہ پولیس کی فائرنگ سے رہے ہیں وہ جہاں باک ہو گئے ہیں بات کرتے ہیں ناظرین عارف علا سے جہاں پولیس یونی فارم اور مختلف روب دھا کر کے مختلف شہروں میں ڈکیتیاں کرنے والا گینگ گرفتار کیا گیا ہے یہ گینگ جو ہے یہ نہ صرف پولیس کے بردیاں استعمال کرتا تھا بلکہ ان بردیاں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے مختلف شہروں میں نہ صرف ڈکیتیاں کرتا تھا بلکہ مختلف مقامات پر ناکے لگا کر یہ جو گینگ ہے یہ لوگوں کو لوٹتا تھا اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ابھی تک پولیس نے جہمینہ گرفتار کیا ہے تو کیا کیا چیزیں ان سے برامت کی گئی ہیں اس حالے سے ہم بات کریں گے عطیق ہمارے ساتھ ہوں گے عطیق آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی ڈی ایس پی آرے والا غلام عمد جد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ڈی پی پارٹمین بلال عمر کی ہدایتہ کارروائی کرتے ہوئے پولیس وردیوں میں اور مختلف روب دھار کر مختلف شہروں میں ڈکیٹیاں کرنے والے گینگ کو آری والا کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جو کہ خوف کی علامت بنا ہوا تھا گینگ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا ہے گینگ کے سرگناہ کا نام شکیل بٹیس سکنا اکارا اور ساتھی گنزار اگلو اور دیگر کا تعلق حویلی لکھا سے بتایا جا رہا ہے گینگ کے کرندے جی الائی کار پر خانے وال سائی وال میاچنو آری والا پاک پتن اور دوسرے مختلف روب دھار کر وارداتیں کرتے تھے گرفتار گینگ سے لوٹے سامان میں زیورہ، نکدری، بینسیں، گاڑی اور ایک ادر ڈالہ بھی برامت ہوا ہے جن کی مالی ہے تقریباً ساتھ لاکھ پر بتائی جا رہی ہے پولیسی میں ایس ایچو تھانا رنگشاہ، نبی مرچد ایس ایچو تھانا صدر، شزادگل، انسپیکٹر مہر، اسمائیل، فلکشیر، نبیم، بلال احمد اور دیگر شامل تھے بلال احمد نے سرکر آریوالا پولیس آریوالا کا شکریہ داتی ہے ٹھیک ہے تیک آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آریف والا سے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین کسور سے ہم ایک آپ کو سیسری فوٹیج دکھاتے ہیں اس میں تیانا صدر کے حدود ہے اور مندینہ ڈاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر بلڈنگ میٹریل سٹور پر یہ ایک ڈکیتھی کی واردات ہے جہاں پر ڈاکو عملے کو یر غمال بنا کر کے ایک لاکھ بیس ہزار روپے کے نقد رقم جو ہے اور تین قیمتی موبائل فون جو ہے وہ لے کر فرار ہو گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ڈاکو آئے دن دہارے اتمنان کے ساتھ اپنی واردات کی اور چل بسے یہ جو کرائم ہے سٹیل کرائم یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ابھی تک کسور میں حال آتی ہیں کہ وہاں پر پولیس جو ہے اسے قابو کرنے میں ناقام نظر آ رہی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہم آرے ساتھ ہوں گے سعید حمد بھٹی ہم ان سے بات کرتے ہیں سعید کیا بتائیں گے اس حوالے سے یہ بلکل تھانا صدر کسور کے علاقہ رائیویر روڈ مدینہ ٹاؤن کے قریب محمد مرتضی کے بلدگ مٹھی اسٹور پر دو مسلح ڈاکو نے اسلح کے زور پر دن دہارے لوٹ مار کرتے ہوئے لاکھوں روپے کی نگدی اور دیگر قیمتی سمان لوٹ کر لے گئے میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسور پولیس کا صدر سل کر اور خصوصاً تھانا صدر کا علاقہ اس وقت مکمل طور پر ڈاکو کے نگے میں ہے ڈاکو جہاں چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں ڈکیٹی کی وارداتیں کر رہے ہیں مگر اس حوالے سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پولیس خموش تماشائی بنی ہوئی ہے صدر سل کر کسور کا ایس ڈی پیو مبینہ طور پر اپنے دفتر میں بیٹھ کر صرف چمک دمک والے کیسوں پر توجہ دیتے ہیں ڈکیٹیوں کی نانسٹار وارداتیں انہیں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ واردات انہیں کے بعد مطلقہ تفتیشی عملہ کیس کی تفتیش میں بلکل ہی دلچسپی نہیں لیتے اور کریم سین پر توجہ ہی نہیں دیتے جس کی وجہ سے ڈاکو کو پوری طرح غیرہ لانیا سپورٹ مل رہی ہے ایک ہفتے میں یہ تیسی واردات جو سی سی ٹیگروی کیمرو میں دیکھی جا سکتی ہے لیکن پولیس ابھی تک کوئی ملزم نہیں پکڑ سکی جی بہت شکریہ سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے قصور سے اور قصور کا حوال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا جہاں پر پولیس نے ناظرین یہ کچھ صورتحال جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واردات ہوئی اسی زیادہ فوٹیج ہم نے آپ کو دکھائی جس میں گن پوائنٹ پر نقد رقم اور موائل فون لے کر فرار ہوئے لوگ بات کرتے ہیں ناظرین گوجرہ سے جہاں پر ڈکیزی کی نہ تھمنے والی وارداتوں کا سلسلہ تحال جاری ہے کیا صورتحال ہے وہاں بھی پولیس جو ہے ناکام نظر آ رہی ہے کسی طور کہ ڈاک کچھ ہیں ان کے قبضے میں نہیں آ رہی ہیں اور پولیسی گرفت سے باہر ہیں گوجرہ سے ہم بات کریں گے جہاں پر ڈاکوں نے گھر میں گھس کر کے ترائی زیورات اور لاکھوں روپے نقدی اور ضروری سمان جو ہے وہ لوٹ لیا ہے یہ احوال ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ریپورٹر شاہد ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اب یہ گوجرہ میں ڈکیٹی اور چوری کی وارداتوں کا ناتھمنے والا سلسلہ جاری گوجرہ کے نوائی گونچک نمبر ایک سو چنجہ گابین بارہ مسلح ڈاکوں نے گن پوائنٹ پر گھر والوں کو جرگمال بنا لیا لاکھوں پر نظبی تلائی زیورہ لوب پر بار سانی فرار ہونے میں کام یاد اہل علاقہ نے بار بار پندرہ وان فائٹ پر کال کرنے کے بعد پلیس کی باری نفر جائد کوئر پہنچی پلیس کی ڈاکوں اور چوریوں کے خلاف بروقت کاروائی نہ کرنے پر اہل علاقہ آدم تحفظ کا شکار ہیں ڈکیٹی اور چوری کی مسلسل وارداتوں پر مقامی پلیس پر سوالیاں نشان ہیں اہل علاقہ میں خوف و راست پی آجاتا ہے لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری متیتہ حال ابھی تک کوئی گرفتاری کار طلاح مصول نہیں ہو سکی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے تھے واقعی سوری اتحال ناظرین آکے پڑھ کے ہم بات کرتے ہیں حافظ آبات تھے جہاں پر پاکستان بار کانسل کی ہرتال پر ڈسٹرک بار اسویشن نے ہرتال کر رہی ہے ہرتال کے بار اس وقت آدالتوں میں پیش نہیں ہوئی ہیں جوڈیشل افسران کی جانب سے آئندہ کی تاریخوں کا سلسلہ جاری ہے بات کریں گے ہمارے ساتھوں کے ہمارے ریپورٹر شہباز گل ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس ہرتال کے بار اس وقت آدالتوں کی صورت حال کیا ہے کیونکہ جب جب ہرتال ہو تو یقینی طور پر سائرین یا وہ ملزمان جنہیں آدالتوں میں پیش کیا راتا ہے ان کی سماعت تاہونی کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ شہباز گل ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں شہباز گل کیا صورت حال ہے وہاں پر آج جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کی کالب جو ہے وہ ڈسٹرک بار سوشن کی جانب سے جو ہرتال کی گیا ہے جس پہ بکلہ جو ہے وہ آدالتوں میں پیش نہیں ہوئے دوسرے جو ہے وہ بات کی جائے تو دودھ راستے آئے جو سائرین ہے ان کو جو ہے شدید مشکلات کا بھی سامن کرنا پڑ رہا ہے جس پہ جوڈیشل سران کی جانب سے جو ہے وہ آئے سائرین کو آمدہ کی نئی طریقیں جو دینے کا سلسلہ صورت جاری ہے جبکہ یہ ڈسٹرک بار کے جو سابی کے جائنٹ سیکٹری بریسٹ شاہر نوازم ایڈوکیٹ کا کہنا کہ آج جو ہے جو فیتلا پاکستان بار کونسل کا ہم ان کے ساتھ ہیں اور متحدہ ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمارے ناظرین کو آپ نے وہاں کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے اور آپ نے بتایا کہ وہاں پر صورتحالی ہے کہ پاکستان بار کونسل کی کال پر ڈسٹرک بار سوشن نے ہرتال کر رکھیا اور اس طرح سے کوئی مقدمہ وہاں پر ابھی تک نہیں سنا گیا ہے ویہاڑی سے ناتینا بات کرتے ہیں ویہاڑی جہاں محکمہ مال اور وقلہ میں لڑائی توالت اختیار کر گئی ہے ایڈی سی ریونیو کے جانب سے وقلہ کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے سینکڑو وقلہ ڈی سی آفیسہ گہراؤ انہوں نے کر رکھا ہے اور نعرے وازی جاری ہے وقلہ کی ڈی سی ویہاڑی اور ایڈی سی آر کے خلاف بھی وہ نعرے وازی کر رہے ہیں یہ جھگڑا جو ہے یہ کیوں ہوا اور اب اس کی نوعیت کہاں تک پہنچ چکی ہے اس پر اب بات کریں گے ہمارے ساتھوں کے شیخ اندان تفصیلات ہم ان سے لیں گے اور جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے شیخ اندان کیا معلومات دیں گے ہوای ناظرین کو ایڈی سی آر نے ان کے جو کیس سننے سے نکار کر دیا جس پہ ایڈی سی آر کے مدیجر میں اکھلا مقدمات پر تک لیا ایپکا کے ملازمی نے جو ایڈی سی میں بھی سٹرائک کی جو پورا دفتر بنتے ہیں تالہ بندی کر دی دوسری طرح جو مکلہ صبح صبح نے سٹرائک کی اور ایپٹر کمیشنر کا دفتر کا وہاں پہ شدید نارے بازی کی انہوں نے ہم تالہ چتین دے ہمارے مکلہ خلاف مقدمات پر تکیے گا اور خارج میں ہوتا ہے وہ ایڈی سی آر کے تبارے تک سٹرائک کا سنسلہ جاری رہے گا اور مکلہ نے اس شدید نارے بازی کی انتظامیہ خلاف اور ڈیپٹر کمیشنر اصلاب وہ ایڈی سی آر کے حالات جی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شیخ عدنان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہی تھے کہ وہاں پر کیا سردحال ہے جہاں محکمان اور وقلہ میں لڑائی توالت اختیار کر گئی ہے ناظرین آپ نے ہم لے رینگ وقفہ وقفہ سہیں گے واپس تو مزید اہم قبریں آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھ رہے گا آئیں خدا کے گھر کو چلتے مقتد سفر کے یادکار لمحات کو برسکون اور آسان ناظرین برکے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین بات خفتے ہیں اے الفئے کی کاروائی ایک آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر ڈاریکٹر اے فئے کے ہدایت پر انصداد بجلی اور گیس اور انکارٹیپٹی ڈاریکٹر کے زیرے نگرانی ایک کاروائی کی گئی ہے اور اس کاروائی کے دوران پروین میریج ہال اور عروج میریج ہال پر چھاپا مارا گیا ہے یہ بجلی چوری کا یونٹ ہے جو کہ انصداد بجلی چوری کا یونٹ ہے اس نے یہ کاروائی کی ہے اور اس چھاپے کے دوران غیر قانونی طریقے سے بزریاں گھرلو میوٹر تجارتی بنیاد تر بجلی فراہمی پکڑی گئی ہے کیا کاروائی کی گئی ہے کس طرح کی نویت کا اقدام یہاں پر اٹھائی جائیں گے یہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے نمائندے خصوصی سیف اللہ دیرش صاحب ان سے بات کریں گے دیرش صاحب کیا بتائیں گے ہواین آزن کو جی بلکل ایف آئی پنجاب نے جو ڈائریکٹر نایا مقارباس ان کی حدایت پر حاشم رضا ہیں انہوں نے آج صبح کاروائی کی ہے سمنہ باد میں واقعہ دو میریج حال ہیں جو بڑے جو کروڑوں نوے کی بجلی کافی عرصے سے چوری کر رہے تھے اور اس چوری میں جو تھے لیسکو کے بہت سارے ملازمین بھی شامل تھے ان کی ملی بغت سے یہ چوری ہو رہی تھی لیسکو کی ٹیم نے آج جب صبح چھاپا مار کر وہاں پر ڈائریکٹ سپلائی جو تھی وہ ایک ڈومیسٹک میٹر کے ذریعے جو کمرشل بجلی یوز کر رہے تھے اس کو پکڑ کے جو ہیں تین لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی شروع کیا ہے اور مزید تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ بہت سارے لیسکو کے ایسے ملازمین شامل ہیں بہت سارے میریج حال جن کی جو بجلی وہ چوری کرانے میں شامل ہیں شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ یہ صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے جو کیفہیاں نے کاروائی کی ہے اور وہ اناسے جو کہ گھریلو استعمال کے پیچھنے اس سے تجارتی اقدام کر رہے تھے انہیں گریفت میں لیا گیا ہے ناظرین بات کریں گے اب ہم آگے وڑ کے چوبارہ سے جہاں پر سبزیوں اکیمتوں میں بے پناہ جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے اضافہ کیونہ سے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں وہاں سے ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کریں گے کیا بتائیں گے ہوائی ناظرین کو میں اس وقت موجود ہوں تحصیل چوبارہ میں سبزیوں کے جو ریٹ ہیں وہ اسمان سے باتیں کر رہے ہیں گریب کی پہنچ سے بہت دور پہنچ چکے ہیں گریب آدمی کے لیے خریدنا مشکل بانچ چکے ہیں ٹماتر کے جو ریٹ ہیں وہ تو دو سو روپے کلے ہیں پیاز ستر روپے کلو ہے اور علو بھی ستر روپے کلو ہے اس حوالے سے لوگوں کا کافی مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ہم سے جان لیتے ہیں جی آپ اس حوالے سے کیا کہنے چاہیں گے بہت مہنگی سبزیاں غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہیں غریب آدمی سبزی بھی نہیں خرید سکتا اور یہ مہنگائی کا دور اور بیروزگاری کے دور میں ہم کیا کریں کہاں جائیں مہنگائی اس حد تک زیادہ ہے غریب آدمی کی پہنچ سے سبزی کھانا روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے اور سردیاں ہیں مہنگائی اس حد تک ہے غریب آدمی کیا کرے حکومت وقت کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ کنٹرول کروے اور مہنگائی کو ختم کرے جی بلکل ان کا کہنا تھا کہ جو سبزیوں کے ریٹ ہیں وہ اسمان سے باتیں کر رہے ہیں غریب لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے غریب لوگوں کے لیے یہ خریدہ بھی مشکلات ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے رازم بات کرتے ہیں آگے بھر کے پشاور سے پشاور میں بھی یہی صورتحال ہے اور لوگ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ نواب شہر وہاں سے ہم ان سے بات کرتے ہیں نواب شہر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بلکل پشاور میں جو ہے مہنگائی اروج پر ہے ہر شیعے کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں مہنگائی کے سیلاب نے ہر کسی کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور شہری اس مہنگائی سے کافی پریشان ہے وہ حکومت سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے تو یہ جو عوام کی آواز تھی وہ حکومت نے سن لی اور اس سلسلے میں حکومت نے صبح بر میں کسان مارکیٹ کے نام سے کچھ مارکیٹیں قائم کی ہیں جن کا مقصد عوام کو ریلیو دینا ہے اور عوام کو سستی سبزی فراہم کرنا ہے اور سستی قیمتوں پر سبزی دینا ہے لیکن یہ مارکیٹ جو ہے پشاور میں بھی چار مقامات پر بنائی گئی ہے ابھی بھی میں ایسے ہی کسان مارکیٹ میں موجود ہوں جو کہ صرف برائے نام مارکیٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی سٹال ہے وہ بالکل خالی ہے اور نہ کوئی خریدار نظر آ رہے ہیں صرف ایک کا دکہ جو دکاندار وغیرہ ہے وہ صرف ہے اور ان لوگوں نے بھی ریڈی لگا کر وہ اپنی سبزی بیچ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر نہ کوئی آ رہا ہے انتظامیہ نے تو یہ مارکیٹ قائم کر دیا لیکن مناسب اقدامات نہ کرنے سے یہاں پر نہ کوئی خریدار آ رہا ہے اور نہ یہاں پر کوئی دکاندار سٹال لگا رہا ہے کیونکہ یہاں پر بھی جو قیمتیں ہیں وہ بھی اسمان سے باتیں کر رہی ہیں سبزیوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں یہاں پر بھی اضافہ ہے جتنا اور جگہوں پر ہے تو ظل انتظامیہ کی جانب سے اور صوبائی حکومت کی جانب سے یہ مارکیٹ تو قائم کر دیئے گئے ہیں لیکن مناسب اقدامات اور مناسب اشیاء فراہ مستستی قیمتوں پر اشیاء فراہم نہ کرنے سے عوام یہاں پر نہیں آ رہے ہیں شہری بلکل یہاں پر نہیں آ رہے ہیں تو یہاں پر جو دکاندار حضرات ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں اور جو کچھ ہے وہ ان لوگوں نے بھی ریڈی لگا رکھی ہے ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ مارکیٹ تو قائم کر دی گئی ہے لیکن اقدامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی کوئی شہری یہاں پر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر بھی مہنگائی بلکل روچ پر ہے اور یہاں بھی وہی سبزی مہنگی بیچی جا رہی ہے جو اور مارکیٹوں میں بیچی جا رہی ہے تو اس وقت یہاں کے جو دکاندار حضرات ہیں یہ کہنا آپ شہر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین گجنوالا سے ہم بات کرتے جہاں پر بزنس سینٹر میں سیلانا جو ہے گجنوالا ایکسپو کا انعقاد کیا گئے میڈن گجنوالا کے نام سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے شفقت ددیم گرائیہ سے جانیں گے کہ وہاں پر اس ایکسپو کے دوران جو ہے کن کن چیزوں کی نمائشی گئی ہے اور ابھی وہاں پر کیا سورت خواہل ہے شفقت کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو شفقت کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہاں پر جو ہے ہر سال جو ہے بزنس سینٹر کے اندر ایکسپو لگائی جاتی ہے اس حوالے سے گجنوالا کے اندر لاہور چیمبر آف کامرس کے جو وائس پریزنیڈر میاں زائد صاحب ہیں وہ وزڈ کے لیے تشریف لائے ہیں ان سے یہ جانا چاہتے ہو گجنوالا میں آپ نے وزڈ کیا اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ گجنوالا انڈسٹری کے کیا مسائل ہیں اور یہاں آپ نے کیا بتائیں سے محسوس کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں گجنوالا بزنس سینٹر کے چیئر میں جناب خواجہ زرار صاحب کو بھارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں ایک بہت خوبصورت نمائش کا احتمام کیا یہ کنزیکٹیلی فورتی ایر ہے چار سال سے وہ متواتر کر رہے ہیں اور یہاں پر آگر نمائش دے کر ریلی بہت خوشی ہوئی ہے کہ میڈ ان گجنوالا یا میڈ ان پاکستان پاکستان کی آئٹم چیز بنی ہے اتنی خوبصورت چیز بنی ہے فینشنگ دیکھ لیں اس کا کالیٹی دیکھ لیں اس کی پرسید دیکھ لیں یہ لگتی نہیں ہے اگر اس کے اوپر فور اگزیبل میڈ ان گجنوالا یا میڈ ان پاکستان نہ لکھو تو یہ لگ نہیں رہی کہ پاکستان کی بنی ہے یہ امپورٹیڈ ہے اور امپورٹیڈ آئٹم ہمارے ملک میں جو کہ پریفر کی جاتی ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں میں اپنے ملک کے جو ہمارے عوام ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی اور ہمارے ملک کی اگر وہ زیادہ آئٹم پری دیں گے تو ہماری جو کارٹیج انڈسٹری ہے اس ایمیز ہے وہ آلیڈی ان کو انکرنشمنٹ ملے گی اور وہ جب ان کی زیادہ سیلز ہوگی تو وہ زیادہ بہتر پروڈکٹس تیار کریں گے ٹکنالوجی زبردست ہے یہاں پر اور لوگوں کا جو کام ہے ذہن ہے ٹیلینٹ ہے گورنمنٹ کی طرح سے تھوڑا سا پرابلم یہ ضرور ہے کہ یہاں ٹیلینٹ رسورسی پوٹینشل ہونے کے باوجود کچھ اینیبلنگ پالیسیز نہیں ہیں کچھ فیوریبل پالیسیز نہیں ہیں جی ناظرین آپ نے سنیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گوجرہ والا کے اندر پوٹینشل بہت زیادہ موجود ہے جبکہ حکومت سے وہ نالا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گوجرہ والا سے اور گوجرہ والا کی جو صورتحال تھی وہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین میں بات کرتے ہیں جوتوئی سے جہاں ویٹنری ایسپتال جوتوئی میں پولٹری یونٹس کی تقسیم جو ہے وہ کی گئی ہے کیا صورتحال ہے وہاں یہ جانیں گے وزیر احمد ملک سے وزیر احمد ملک کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل اس وقت میں موجود ہوں زفردہ کی تقسیر جتن کر ویٹنری ایسپتال میں وزیر اعظم پاکستان کے بی ان کے مطابق یہاں پر سی ایک ونگ وزا جی فراہمی کے لیے پولٹری یونٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں مزید اس حوالے سے ڈیپٹر گلیکٹر نایو سٹاک تحسیم جتوئی داکھر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا تھا بلکل یہ وزیر اعظم پاکستان امران خان کا بی ان تھا کہ دہی علاقوں میں مرگوانی شعبے کو خروف دیا جائے خاص طور پر اس میں بیسک جو اس کا قلیم تھا یہی تھا کہ غریب لوگوں کے روزگار کے لیے مسائل پیدا کیا اس میں دو مقاصد حاصل ہوں گے ایک کو مرگوانی کے خروف سے ہم سٹنٹیٹ گروہ جبنیوں میں جو پروٹین کی کمنی کی کمنی ہو جاتی ہے اس کو کورکٹ سکے اور دوسرا اس میں روزگار کا مسائل پیدا ہوگا ہمیں اس تحصیل میں چودہ سو درخواستے محسن ہوئی تھی چودہ سو درخواستے میں ہم نے دو سو یونٹ جو ہم نے پروائیڈ کیے گئے ہیں اس کی ہم نے قرآن دازی کی شفاف قرآن دازی ہم نے یقینی بنائی تھی اور آج اس کی سپلائی ہے جو ہم شفاف طریقے سے سب کے سامنے ایک ایک کر کے ایک ایک بندے کو ہم جونٹ دے رہے ہیں اور ان کو یہ بھی کہا گیا آپ تسلیقار سے مرگیاں دیکھ کے لیں انشاءاللہ اس سے دیکھتے رکھتے ملیں گے اور ہمارے پسماندہ ترین جو علاقہ ہے اس نے خاص طور پر ملگوں کے فروغ سے کافی تھی پھلی آئی ٹھیک ہے وزیر عبد بلک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہوای ناظرین کو اب وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ ایک صورتحال تھی مظفرگر کی تحصیل جتوئی سے میرپور ماتھیلوں سے بات کرتے ہیں جہاں ہندووں کے روحانی پیشوہ شہدارام کے تین سو گیارویں جنم دن کے تقریبات جاری ہیں اور بھارت سے آئی بھارت سے آئے پچپن جو یاتری ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں ہوایر ساتھ جعفر حسین ہم ان سے بات کرتا ہے جعفر حسین کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے کلکل میں اس وقت موجود میرپور ماتھیلوں کے علاقے حیات پتابی میں جہاں پر جو ہے ہندو برادری کے روحانی پیشوہ شہدارام کا تین سو گیارویں جو جنم ملا ہے وہ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے یہاں پر پورے پاکستان سے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو یاتری آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر خاص بات کرتے چلیں تو یہاں پر ہندووں کے روحانی پیشوہ یودسٹرلال کی سربراہی میں یہاں پر پچپن ہندو یاتری جو ہیں وہ بھی میرپور ماتھیلوں پہنچے ہوئے ہیں ہوئے ہیں اور ان پچپن یاتریوں کو واگا بادل کے ذریعے بائی روڈ جو ہے میلو لایا گیا جہاں پر ان کا پرتبال استقبال بھی کیا گیا ہمارے ساتھ ایک ہندو یاتری موجودہ ہے ان سے پوچھتے ہیں میم آپ ہمیں بتایا گیا کہ آپ انڈیا کے کس علاقے سے ہیں اور یہاں آ کر آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں میں انڈیا میں گجرات سے ہوں اور یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کر رہی میرا نام ہے جیوتی بھارانی میں گجرات سے آئی ہوں ایمدباد سے آئی ہوں اور یہاں پر جیسے ہی میں بارڈر کروس کیا ہم نے تو ہمارا اتنا اچھے سے سواغت کیا گیا ہمیں پھولوں کی مالا یہاں پر پہنائی گئی ہاتھ میں اتنے اچھے گلاب کے پھول پورا گلدستہ دیا گیا تو بہت ہمیں اچھا لگا اتنا اچھا سواغت ہم نے یہاں پر دیکھا ہے اور ساتھی ساتھ لوگوں نے ہمیں اتنے اچھا سممان دیا ہے یہاں پر اتنا پریم دیا ہے اتنا پیار دیا ہے ہمیں یہاں پر بہت اچھی سکھ یہاں پر لوگوں کا پیار بہت زیادہ اچھا ہے ہمیں جو یہاں پر مل رہا ہے اور ساتھی ساتھ لوگ روز آ کر پوچھتے ہمیں کہ آپ کو کچھ چاہیے تو آپ بتائیے گا آپ کو کچھ ضرورت ہے تو بلکل ہمیں بتائیے گا جو بھی چیز ہے ہمیں ہاتھ میں یہاں پر آ کر لوگ دیکھ کر جاتے ہیں کہ کچھ بھی آپ کو چاہیے تو بتائی گا ہمیں کسی بھی چیز کی یہاں پر کمی محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا محسوس کر رہی ہوں اور میں بتانا چاہوں گی کہ یہاں پر کلچرل پروگرام جو ہم نے دیکھے تھے ابھی دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں تو چار چار پچے تک ہم پروگرام یہاں پر اٹین کرتے ہیں اتنا اچھا پروگرام ہوتا ہے اور یہاں پر جیسے کی ستسنگ ہال ہے یہاں پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو میں ان لوگوں کے بیچ میں بھی ساتھ میں بیٹھی بھی ہوں تو بہت پریم ہے لوگوں کے بیچ ستگرو کے لیے ہمارے لیے تو ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے ان کے ساتھ دونوں ممالک میں جو کشیدگی چل رہی ہے آپ دونوں ممالک کو کیا پیغام دینا چاہیں گی دونوں ممالک میں جو کشیدگی چل رہی ہے پاکستان اور انڈیا میں تو آپ دونوں ممالک کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہاں پر پریم بہت اچھا ہے سندھ میں مجھے بہت پریم ملا ہے تو میں تو یہاں پر مانتی ہوں کہ ایسی کوئی لڑائی جیسی بات تو مجھے بلکل لگتی نہیں ہے بہت پریم ہے تو میں چاہوں گی کہ سب پریم سے ہی رہیں یہی سندیش ہے کہ سب لوگ پریم سے رہیں اور جو تھنکنگ ہے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے ہم لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے تو وہ سب بھول کر ہم لوگ اگر پیار سے رہیں ساتھ رہیں تو کوئی بھی ہمیں توڑ نہیں سکتا ہے ہم آرام سے اچھی زندگی رہ سکتے ہیں اور مل کر رہ سکتے ہیں انڈیا پاکستان مل کر اچھے سے رہ سکتے ہیں بہت اچھا لگے گا آجی پلکل آپ نے ان کی باتیں سنے ان کا کہنا ہے کہ جو یہاں کی پاکستانی گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کا بہت اچھے سے کھال رکھا اور یہ یہاں آکر بہت خوش ہیں اور انہوں نے انڈیا اور پاکستان کو یہی پیغام دیا ہے کہ دونوں ممالک کو چاہیے ہیں کہ وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے اور دونوں ممالک کے لئے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے میرپور ماتھلو سے اور آپ نے وہاں کے لئے صورتحال ہے اس وقت جو ہندو یاتری یہاں پر موجود تھے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا ہے ناظرین کوالیہ سے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر غریب اور ذہنی مذہب شخص کی عمر پر کی پونجی شہباس وینس نامی جنو سرباز تھا اس نے گروی رکھ کر کرز نکلوا لیا لیکن اب جو صورتحال ہے وہ کیا ہے اور کیا قانون نافذ کرنے والے دنوں نے اسے انصاف مہیا کیا ہے کہ جانیں کہ عبدالسلم سے عبدالسلم کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بلکل آج کے اس دور میں شریف اور غریب انسان کا جینا جو ہے وہ محال ہو چکا ہے آج جس گھرانے میں ہم موجود ہیں یہ ایک ایسے گھرانے میں ہم موجود ہیں یہاں پر ایک جو ذہنی توازن کھویا ہوئے ایک شخص جو ہے رہتا ہے اس کی چار بچی ہیں اور اس کا کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور یہاں پر آپ کو ایک ظلم کے انتہا ہم بتائیں کہ اس ذہنی مذہور شخص کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک محلے محلے دار جو اس کا نام شہباز وینس نام ہے اس کا اس نے ان کے فراڈ لینٹلی طور پر جو ہے انگوٹھے لگوا کر ان کے نام پر کرزہ نکلوا لیا ہے اور ان کی جو زمین ہے اس کو پلج کروا دیا ہے اور بینک سے ابھی نوٹس آیا ان کو پتا چلا ہے کہ ان کی جو زمین ہے وہ پلج ہو چکی ہے اور اگر انہوں نے کرزہ واپس نہ کیا تو ان کی زمین کی نلامی ہو جائے گی تو ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے نام پر کسی نے کرزہ لے لیا ہے تو انہوں نے سٹی تھانا جو ہے کمالیا میں اس کی درخواست کی ضروری جس پر جو ہے ڈی پیو صاحب نے ایکشن لیتے ہوئے اس کا جو ہے ایف آئی آر بھی درج کروا دی ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خاتون جن کے ساتھ یہ ظلم ہوئے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوئے اور وہ کیا چاہتی ہیں مجھے گریب آورتان تے گھرالا میرا میاں ٹھیک نہیں انہوں جا کے تے جڑھانا شباز میں سے آکھے اسو بچیاں دے نام وراثت تیری کرانا تے انہیں جا کے بنکے چگوٹھے لوا کے تے بنکے ڈالیا ہے اسی جی ارزوئی کرنے آئے جڑھانا بی اے پیسے شباز میں سے کلو آدھا کیتے جا میں جی بلکل جیسا کہ آپ نے جانا ہے کہ ایک چار بچیوں کی جو والدہ ہے اس کی جے اس کی یہ بلکل یہ اپیل ہے وزیراعلا پنجاب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور ہمارے ناظرین کو آپ بتا رہے تھے ایک عوالیہ کی صورتحال اور وہاں سے آپ نے بتایا ہے کہ یہ جو ذہنی معذور شخص ہے کس طرح سے ساتھ ظلم روا رکھا گیا ہے ناظرین یہ حمل ہم لے رہے ہیں ایک وقفہ وقفی چاہیں گے واپس تو مزید خبریں پروگرام میں شامل کریں گے ہمارے ساتھ آئے ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید مصابعات سے ناظرین آپ بات کریں گے مصابعات جہاں پر زلہ بھر میں عوارہ کتوں کی بھرمہ نظر آلی ہے یہ واقعات بھڑتے چلے جا رہے ہیں عوارہ کتوں نے کاٹنے سے کئی لوگ اب تک جہاں وزخمی بھی ہو چکے اور گزشتہ دنوں سے یہ لہر ملک میں موجود ہے اور کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں لیکن ابھی تک کچھ خواہ تدارک نہیں کیا گئے عوارہ سالفی ہمارے ساتھ ہوں گے جانیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے مصابعات میں عوارہ سالفی کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود ہوں مصابعات کے نواہی گاؤں سریعالی قلعہ میں جہاں عوارہ کتوں کی برمار ہو چکی ہے اور مختلف عوارہ کتوں نے مختلف عورات کو کاٹ بھی لیا ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ متاثرین موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو عوارہ کتے ہیں کتنے لوگوں کو کاٹا ہے اور کیا ان کو ویکسین ہو گئی ہے جی میرے بیٹے کو بھی عوارہ کتے نے کاٹا ہے تو دو تین اور ادھر گاؤں میں عوارہ کتوں نے کاٹا ہے بلکہ پاگل ہے عوارہ بھی نہیں پاگل ہے ادھر گاؤں میں ویکسین موجود نہیں ہے لڑیانی مصابعات میں بھی نہیں ہے ہم کسور گئے ادھر ہمیں ٹیکار ملا ادھر ہم نے ٹیکار گوایا ہم نے کئی بار ہسپٹل میں کئی بار درخواستیں دی ہیں لیکن کاغذی کاروائی ہے کوئی عمل درامہ نہیں ہے اس لئے ہم ڈی سی صاحب سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں کتوں کو طرف کرنے کی عدویت دیں اور اپنی ٹیم بیجیں مہربانی جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنیا ہے کہ یہاں عوارہ کتوں کی پر مار ہو چکی ہے اور عوارہ کتے طرف کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے مقامی ہسپٹل میں جس کے ویسے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے یہ ڈی سی قصور سے مطالبہ کرتے ہیں کیا رانسل فی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمارے ناظرین کو آپ اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے قصور سے آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکڑا سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر ڈسٹرک بار کی ہڑتال جو ہے وہ موجود ہے اور عدالتوں کا مکمل بائیک آٹ کیا گیا ہے کیا وجہ ہے اس ہڑتال کی یہ جانیں گے شاہد کھوکر سے شاہد آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو میں اکڑا میں موجود ہوں اور یہاں پر اکڑا میں گھرسار کی کال دی گئی ہے یہ اکڑا وکڑا بار کی طرف سے یہاں پر یہ جو پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں جو وکڑا پر تشدد کیا گیا ہے اس کی مضمت کرتے ہوئے یہ احساجات کی کال دی گئی ہے اسی حوالہ سے ہم مزید جانتے ہیں اکڑا بار کے جنرل سیکٹری موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے وہ فوٹیج دیکھی ہوگی پی اے ای سی میں جس طرح ہمارے موزز ذراکین ان پر بے تحاشا تشدد کیا گیا ہے اور بلا وجہ مطلب یہ جو انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں جو آپ نے آپ کو داکٹر کہتے ہیں جو آپ نے آپ کو انسانیت کی خدمت کے بڑے دعویدار بنتے ہیں انہوں نے جس طرح ہمارے وقلب بھائیوں پر بے تحاشا تشدد کیا ہے ان کی پور زور نظامت کرتے ہیں اور ہم پور زور اندزامیہ سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان سب کے سینس بھی مقتل کیے جائیں اور ان کو قرون کے مطابق اس کی سزا بھی دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پی اے سی میں جو گھنڈا کر دی ہوئی ہے وقلہ کے ساتھ ہم اس کی پور مضمت کرتے ہیں اور یہ ان کو خبردار کرتے ہیں کہ وقلہ برادری کال بھی متحد تھی آج بھی متحد ہے اور انشاءاللہ وقلہ ماضی متحد رہے گی انہوں نے بزماشی کیا ہے اس کا جواب اچھی طرح دینا جانتے ہیں لیکن اگر وہ انسانیت کے مسیح ہیں تو ہم جو ہے یہاں پہ قانون کی حفاظ کرنے والے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کیا کوئی ہیں ہمارے کیا فرائد ہیں اس طرح کی گھنگا کر دی کبھی بھی تو داشت نہیں کی جائے گی اگر وہ اسی طرح سے بال نہ آئے تو ہمیں دوسرے طرح سے بھی کام نکالنا آتا ہے اور ہم انشاءاللہ ان کو سبق سکھانے کے لیے پیار ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ناظرین گھوٹکی سے بات کر کے ہیں جہاں رونتی میں ڈپٹی کمیشنر کی ہدایت پر منافع خوروں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی گئی ہے اس کاروائی کے نتیجے میں کیا ایک ڈامات اٹھائے گئے ہیں محمد علی ملی مہارے ساتھ ہم ان سے جانے کے محمد علی ملی آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل اوباروں کے علاقے رونتی میں جو ہے ڈپٹی کمیشنر خالی سلیم کی ہدایت پر مکتیار کار اوباروں امانولا ڈیر نے جو ہے منافع خوروں کے کلاف کاروائی کی ہے متدد دکانداروں کو جو ہے جرمانے آئید کیے ہیں اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے بات کرنے کے لیے مکتیار کار اوباروں امانولا ڈیر صاحب موجود آئیے مزید سوالے سے جانتے ہیں کہ کتنے دکانداروں کو جو ہے جرمانے آئید کیے گئے ہیں آج ہم نے جو ہے سولہ دکاندار کو جرمانہ کیا ہے باقی کچھ کو جو ہے وہ وارنک دیئے اور انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے ہفتے ہفتے میں انشاءاللہ آئیں گے اور اپنا جو ہے وہ ریڈ کائم کریں گے گورنمنٹ کی گلت طریقے سے چالا رہے ہیں کام کو اب انشاءاللہ ان کو چھوڑیں گے نہیں اسلام علیکم میرا نام شیر محمد اس میں ہم نے اس لیے کافی دوستوں نے ہم نے کہا تھا کہ جو ہے یہاں پہ منافق اور ساروں نے ریڈ جنب بہت زیادہ کر لی ہیں تو ہم نے ڈی سی صاحب جناب خالی صلیم صاحب کے ادایت پر جو ہے ہم یہاں پہ وزیٹ کیا ہے ہم نے کافی دکانوں کو وارننگ بھی دی ہے اس کے ساتھ ہم نے 16 دکانوں کو فائن بھی کیا ہے بہت زیادہ اور وارننگ اس لیے دیئے کہ نیکس ٹائم وہ کبھی بھی ایسا کوئی غلطی نہ کریں اور زیادہ جو پرائس فکس کی ہوئی ہے ہم مارکیٹ کامیٹی طرف سے وہی جو ہے نا اس کے مطابق چارج کرنے باقی کسی کو بھی ہم عوام سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جو بھی آپ کے تکلیف ہو کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں ضرور ہمارے آفیس رابطہ کر لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا جی بلکل جیسا کہ مکتیارکار اور اسسسٹن مکتیارکار کا کہنا ہے کہ سولہ سے زائد دکانداروں کو جو ہے جرمانے آئد کیے محمد علی ملک ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بھاولپورٹ شبات کرچہ ہے جہاں پر ظلم کا شکار خاندان انصاف کے لیے اعلیٰ حکام سے اپیل کر رہا ہے کیا سورتحال ہے کیا وجہ ہے کیا ظلم ہوئے یہ جانیں گے رانا اختر کی زبانی ہمارے ساتھ ہیں رانا اختر آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو اس وقت میں موجود ہوں لازوارہ رونرل ہلتھ انٹر میں جہاں پر جوید کی لاش پوسٹ مارم کے لیے لائی گئی ہے اور یہاں پر پوسٹ مارم جاری ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جو سگے بھائی نے بھائی کو جان سے مار ڈالا ہمارے ساتھ مقتولہ کی جو بیوی ہیں وہ موجود ہیں ہم ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہے رات میں گھینتے گئے میں نے پھائے گھر وہاں گے جرائے گھر جو ماں دکھر ہوں روسی بیٹھیاں میں گھروں گھینتے گئے وہ تھے دروازے چھوڑتا پی آئی سلہ مارا شروع کر رہتے ہیں میرے پائے میں کو اندر دھکے چھوڑا کہ میں نے بالاں کو ہاتھنا لائے وہ میں اندر کنڈی ماری سی دروازے کو بھان سٹے نے باہرو کٹے نے چاندر کٹے وہ کچھ آگا میں کوشتے ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے آپ آگاہ کر رہے تھے ناظرین جڑاوالا سے بات کرتے ہیں جہاں پر کار پر تیس ملکوں کی سیر کرنے والے جاپانی سیاہ جڑاوالا پر موجود ہیں اس وقت اور ان کے حاملہ ہمارے ریپورٹر کمر عباس ہیں ان سے ہم بات کریں گے کمر عباس کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل جڑاوالا میں اس وقت میرے ساتھ ایک ٹورس جو ہیں یہ موٹر سیکل پر جو گومے تھے لیکن آپ جڑاوالا میں جو پہنچ چکے ہیں اور یہ اپنی بائیک پر تقریباً تیس کنٹری کے جو ہیں یہ ٹورس کریں گے اس وقت یہ پاکستان تقریباً تھائی لینڈ برما انڈیا سے ہوتے پاکستان اور پاکستان سے ایران جائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ جو ٹورس آئے ہیں جپان سے اور ملیشیا سے فیلنگ پاکستان میرے ساتھ اس وقت جڑا مالا ٹریکرز کے سر پرستے آلہ وحید نکوتری صاحب مجود آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس وقت سے کیا کہیں گے جو ان کی تمام جو رہیش اور کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں جی سر جی یہ ہمارے پاس ہماری روایت ہے جڑا مالا ٹریکرز جو بھی ہمارے کراس کنٹری دوسری ملک میں کسی نے جانا ہو ہمارے رابطے میں ہوتے ہیں ہم ان کو ادھر فسیلیٹیٹ کرتے ہیں کھانے میں اکاموڈیشن میں اور اگر پاکستان میں گھومنا ہو تو ان کو پوری گائیڈ کرتے ہیں اور اپ ٹو ائرپورٹ اور بارڈر تک ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو یہ دوست جو ہے یہ اپنے بیٹے کے ساتھ دائے سٹو گاڑی میں آئے ہیں اس سے پہلے بھی یہ ویسپا یہ چکر لگا چکے ہیں اب یہ تیس ملکوں میں تیس ملکوں کا وزٹ کریں جی جیسا کہ آپ نے سنا جو سہر کے لیے یہاں پر پاکستان پہنچے ہیں ٹو ایرزم ان کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ پہلے موٹر سیکل پر ویسپا پر انہوں نے تیس کنٹریز جو ہیں وہ گومی تھی لیکن اب جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں اب وہ ایک بائیک اپنی کار پر جو ہیں وہ انہی تیس ملکوں کی جو ہے وہ سہر کریں گے اور میرے ساتھ موجود بھی ہیں وہ یہ پاکستان میں اور یہاں سے پاکستان میں یہ دو دن قیام کرنے کے بعد ہمارے ساتھ آپ موجود تھے جڑاوالہ سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین پروگرام کامارہ وقت پر ختم ہو چکا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل آپ نے خیال رکھیے گا اللہ نے کے بعد